اور اس وقت کے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے پردھان منصری موڈی پر ویوادہ اسپت بیان کے معاملے میں بی جے پی نے نانا پٹولے پر بڑا حملہ بولا ہے مہراشت کے پور مکہ منتری دیوین فرانویس نے کہا کہ نانا پٹولے کا دماغی سنتلن بگڑ گیا ہے انہیں اچھے اسپتال میں علاج کی ضرورت ہے نانا پٹولے نے ایک بار پھر پردھان منصری موڈی کے خلاف ویوادہ اسپت بیان دیا ہے پٹولے نے پی ایم پر ایک بے حد نجی کومنٹ کیا کومنٹ ایسا کہ جسے ہم آپ کو سنوا نہیں سکتے نانا پٹولے پہلے بھی موڈی کو نام لے کر آپتی جنک بیان دے چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ دیویند فرانویس نے کیا کہا ہے کہ نانا پٹولے جی کے دیماغ پر اثر ہوا ہے وشیس روپ سے ناکپور کی چناؤ ہرنے کے بعد بھندارہ گندیا کا چناؤ ہرنے کے بعد وہ بہیکی بہیکی باتیں کر رہے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا نانا پٹولے نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ وہ موڈی کو مار سکتے ہیں موڈی کو گالی دے سکتے ہیں اور اب انہوں نے موڈی پر بہت ہی ویواد آسپد آپتی جنک پرسنل کومنٹ کیا ہے ہم آپ کو نانا پٹولے کا نیا بیان نہیں سنوا سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ بیان سناتے ہیں جو پہلے کہا جس میں نانا پٹولے نے موڈی کو مارنے کی بات کہی تھی موڈی منو منو موڈی میںیں می روزہ پچا رہا اور خود نانا پٹولے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں مہاراشٹر کانگریس کے ادھیکشیں نانا پٹولے جی ایسا کیوں بار بار ہو رہا ہے کہ آپ پردھان منطری موڈی کے لیے آپ شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے بی جے پی کے پور مکہ منطری مہاراشٹر کے جو ہیں دیوین فرنویس وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دماغی سنتولن بگر چکا ہے آپ کو بہتر علاج کی ضرورت ہے بار بار آپ کے نشانے پر پردھان منطری موڈی کیوں آ رہے ہیں میرے میترہ دیویندر فرنویس نے جو بات ابھی کہی سعید میں تو ان کے دماغ کا سنتولن بگڑا ہوا ہے میں گاؤ کے گنڈے کی بات کرتا ہوں اور یہ دیش کے پردھان منطری سے اس کو جوڑتے ہیں گاؤ کا گنڈے کو جس کے بارے میں میں نے کہا تھا اس کا میں نے بتایا تھا کہ میں دیش کے پردھان منطری کے بارے میں نہیں کہا میں گاؤ کے گنڈے کے بارے میں کہا اس کا بھی بیان سامنے آیا وہ بھی آپ کے مادہم کے سامنے آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ میں گاؤ میں دارو بیشنے کا زندہ کرتا ہوں اور میری عورت میرے سے بھاگ گئی کر کے گاؤ کے لوگوں نے میرا نام موڈی رکھا یہ اس کا بیان تھا یہ میرا بیان نہیں تھا اس کا بیان تھا اور گاؤ والوں نے اس کا نام رکھا ہے میں بار بار یہ جو ابھی ہمارے مطر دیویندر فرنیز نے جس طرح سے کہا میرا دم میں اکل سنتولن نہیں ہوا میں گاؤ گنڈے کے موڈی کی بات کرتا ہوں اور یہ دیش کے پردان منتری نرد موڈی کی بات کرتے ہیں انہیں جو پہنڈ میں سرکار بنائی تھی اور اس سمیں میں انہیں مرچی ہوتی ہے اس کی ایک پوجا کی تھی اور ان کو پوجا کرنے کا سمیں آ گیا ہے کہ میں گاؤ کے گنڈے کی بات کو لے کے بات کرتا ہوں اور نرد موڈی جی کے بارے میں میں پردان منتری کے پت کی گریمہ کو میں اچھے سے سمجھتا ہوں میں ان کے جیسے نہیں ہوں کہ پردان منتری پت کا بھی فائدہ جنتہ کو لبانے کے لیے اس کو کی سمپتی لینے کے لیے جو یوز کیا جا رہا ہے اس طرح کا واسطہ وقتہ کو چھپانے کے اپاپ جو بیجے پی کر رہی ہے اور مہاراکش کی جنتہ جانتی ہے اور دیش کی بھی جنتہ جانتی ہے کہ ہم پردان منطری نرند مودیچ کے بارے میں نہیں کہے گاؤ کے گنڈے کے بارے میں کہا ہے اور میں تو اس کے آگے جا آج میرے مہاراش میں میرے ویرود میں آندولن بیجی پی نے شروع کیا ہے میں نے ان کو کئی سوال کیا ہوں بیجی پی کو بھی کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پٹاؤ یہ بات کا وہ لوگ اس بات کا سمرتن کرتے ہیں میں ان کا دوسرا سوال میں نے کیا ہے کہ جو کسانوں کے اوپر گاڑی چلا کر جو کسانوں کی ہتیا کرنے والے منطری کو آج بھی کندر میں رکھا ہے اس کا سمرتن یہ کرتے ہیں روز دیش کو بیچنے والے کا سمرتن یہ بیجی پی کرتی ہیں یہ سوال کو چھپانے کے لیے بے دویالہ آروپ مجھے کر کر یہ پردان منطری کی چھوی کو صدارنے کی کوشش اگر کرتے ہیں تو بیجی پی کا وہ ویشہ رہ سکتا ہے اور کانگریس ایک کبھی کرنے نہیں سکتا ہے ایک بار نانا پٹولی جی زیرا یہ بتائی کہ وہ کون سا گنڈا تھے جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے اور ایسا کیوں ہے کہ پردان منطری کی طرف آپ کی بات کو موڑا جا رہا بیجی پی بار بار یہ کیوں کہہ رہی کہ آپ پردان منطری کا اپمان کر رہے ہیں مہاراش میں کچھ راج نیتی کے کھلبتے بیجی پی میں چل رہی ہے اور اسی کا آدار لے کر کیونکہ ان کو میں نے ترنت جب میرا ویڈیو جو آپ نے سنایا ابھی دیش میں تو میں ترنت میں نے کہا تھا کہ میں گاؤ کے گنڈے کے بارے میں بولا ہوں وہ گنڈا دو دن کے بعد سامنے تمہارے میڈیا کے سامنے ہی آیا اور وہ گنڈے نے اپنا بیان بھی دی دیا میڈیا کے سامنے اب بات ختم ہونے کے بعد بھی یہ بات کو بار بار دورا کر پردان منطری کے چھویں کو خراب کرنے کا کم مہاراش کی بیجی پی کر رہی ہے یہ ستیتی بنی ہوئی مہاراش میں اور وہ اس کا الیگیشن میرے پہ لگا کے گاؤ کے گنڈے کا سامن ڈائریک نریندر مودی دیش کے پردان منطری سے جوڑا جا رہا ہے اب مجھے گنے گار بنا رہے تو میں گنے گار نہیں بن سکتا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے پٹولی جی آپ اس وقت مہاراش کی ستہ میں ہیں شیف سنا کے ساتھ مل کر کے آپ سرکار وہاں چلا رہے ہیں کل بالا صاحب تھاکرے کو یاد کر رہے تھے پردان منطری طرح نے ٹویٹ کر کے ان کے جنم دن پر ان کو یاد کیا لیکن کانگریس کی طرف سے راہل گاندھی یا پرینکا نے کی طرف سے ایسا کوئی ٹویٹ تک نہیں آیا کہ وہ بالا صاحب تھاکرے کو یاد کر رہے ہیں یا پھر ان کو نمن کر رہے ہیں ان کو شردھانلی دیتے ہیں مہاراش کانگریس نے ان کو نمن کیا ہے اور ان کو آدھر کیا ہے اتنا کافی ہے مہاراش کانگریس نے کیا ہے اب راج جگہ بی جی پی نے نہیں کیا تو اس کا کیا کرو گیا تو مہا وکاس اگھاڑی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اس وقت بلکل مہاراش وکاس اگر یہ اچھے سے کام کر رہی ہے راج جگہ وکاس کی اور جا رہا ہے پٹولی جی ایک بار پھر سے ہم اسی وشہ پر لوٹتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیان کو بالکل غلط طریقے سے جان بوچ کر کے پردان منطری سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے تو کیا اس کے خلاف کسی طرح کے ایکشن کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ دیکھو بی جے بی خود پردان منطری جی کو بدنام کر رہی ہے تو ہم کیوں ایکشن کے بھی موڑ میں جائیں گے ہماری کیا جواب داری بنتی ہے جس طرح سے بی جے بی گاؤ گنڈے کا سمند سدھا نرندر موڈی سے جوڑ رہے ہیں کہ آپ کا دماغی سنتولن بگڑ گیا ہے دیوین فڑنویس یہ کہہ رہے ہیں مہاراشتر کے کاؤ گنڈے کا سمند سدھا جی گاؤ گنڈے کا سمند سدھا نرند موڈی سے اگر دیوین فڑنوی جوڑ رہے ہیں تو کس کا مانسک سنتولن بگڑا ہوا ہے یہ تو سمجھ میں آ جاتا نا ٹھیک ہے اس ویکتی کا نام اگر آپ ایک بار پھر سے بتا دیں اس کا بیان ہم نے دکھایا ہے اس کا بیان چلا بھی ہے ایک بار پھر سے اگر آپ بتائیں کہ وہ کون ویکتی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے امیش عرف موڈی گھرڈے ایسا نام وہ بتاتا ہے پولیس ریکارڈ میں بھی اس کا نام ہے دو جار بیس میں گھٹنا ہوئی تھی دارو کے پرکرن میں اس کے اوپر اے فائر بھی ہے اور اس کا نام بھی پولیس میں وہی درج کیا گیا ہے داؤ کے لوگوں کو بھی اسی نام سے اس کو اسی کے نام سے موڈی کے نام سے پچانا جاتا ہے اور وہ خود نے بیان آپ کے مادہ میں دیا تھا وہ کہاں کا رہنے والا ہے کوئی پتہ چھکانا اگر آپ بتانا چاہیں جی ٹی وی پر یہ ہمارے میرے ایریا کا یہ لاکھنی بھندرہ ڈسٹک کے لاکھنی تعلقہ کا گوندی دیوری گاؤ کا ہے اور وہ ابھی فیلال ناکھپور میں چلے گیا ہے اور وہ آنا جانا کرتا ہے اس کی عورت چلی جانے کے بعد وہ کبھی گاؤں میں آتا ہے کبھی ناکھپور بہتا ہے ایسا اس کا آنا جانا رہتا ہے ایسا وہ آدمی ہے اور اس نے خود آپ کے میڈیا کے سامنے آ کر اس نے بیان دیا ہے کہ میں دارو پیتا ہوں دارو کا بزنس کرتا ہوں ایفائر کی کاپی بھی اس نے دکھایا ہے دوہزار بیس میں اس کے اوپر ایفائر درج ہوا ہے اس کا نام موڈی ہے اور جب یہ گاؤں گنڈا ہے یا میں بار بار بیجے بی کو بتا رہا ہوں تو بیجے بی کیوں گاؤں گنڈے کا سمرتن کر کر دیش کے پردان منطری کے نام کو کلنک لگا رہی ہے مجھے پتا نہیں چل رہا ہے تو نانا پٹولی جی جہاں پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں موڈی کو مار سکتا ہوں میں اس کو گالی دے سکتا ہوں کیا وہاں لوگوں نے آپ سے اس کے بارے میں کچھ شکایت کی تھی آخر آپ کو اس کے بارے میں یہ ساری باتیں بولنے کے ضرورت کیوں پڑی کیا پہلے سے آپ اس کو جانتے ہیں دیکھو آپ نے آپ نے جو میرا ویڈیو دکھایا ہے میں کوئی بھاشن نہیں دے رہا ہوں میں ایک لوگوں سموں میں ہوں میں جیسے سپیس دیکھ کے اترا ہوں تو لوگوں نے مجھے بتا ہے کہ یہ گنڈا ہمیں بہت پریشان کرتا ہے اس کو مارنے کی دھمکی دیا ہے تو میں نے کہا کہ موڈی کو نہیں درتا اپن بھی اس کو ماریں گے میں نے جان سے مارنے کی بات نہیں کری تو بیجے پی یہاں ہوتی ہے کہ موڈی جی کو جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے اس طرح کی بات کو اور وہ گنڈا جب سامنے آ گیا ہے تو ویشے کلوز ہونا چاہے اس بات کو وہ بار بار بڑھا رہے ہیں اب بڑھانے کا پیچھے کا ریزن میں جو یہی لگتا ہے کہ مہراج کی بیجے پی نریندر موڈی جی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بات صرف نارا پٹولی جی یہیں تک نہیں بڑھ لیا آپ کے بیجے پی کے ساتھی آپ کو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دماغی سنتلن بگڑ گیا ہے تو ایک اور ساتھی بیجے پی کے ودائے کرام کرنے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیے میں گاؤ گنڈا جو سامنے آیا ہے آپ کے میڈیا کے سامنے آیا چکا ہے اس نے خود کا پریچے دیا ہے اب وہ دکھانے کے بعد گاؤ گنڈا اور دیش کے پردان منطری میں فرق تو ہے نا اب دماغ کی سنتلن کس کا خراب ہوا ہے اس کا تو انداج آپ ہی لگا سکتے ہو ہمارے درشک بھی لگائیں گے کہ کس کا دماغ کی سنتلن بگڑ گیا ہے وہ اگر آدمی سامنے نہیں آتا کوئی آدمی نہیں رہتا تو ٹھیک ہے وہ بات بولتے ہیں تو وہ بات صحیح ہے لیکن وہ گاؤ گنڈا جب سامنے آنے کے بعد وہ خود کو ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ میں ہوں میں بھی لگروہ میرا یہ کام ہے یہ بولنے کے بعد پردان منطری سے اس کا نا تک کیوں جوٹ رہے ہیں تو تماغ کی سنتلن کس کا بگڑ گیا ہے پردان منطری کے لئے کچھ ایسی باتے آپ ابھی کر لیں جس سے ان کو شاید تھوڑا سکون مل جائے کہ آپ پردان منطری کا سمان کرتے ہیں ہمارے پردان منطری ہیں دیش کے پردان منطری ہیں دیش کے پردان منطری کا سنمان ہمیشہ کانگریس رکھیں گے اور رکھتے آئیے ہیں اور بھویشوں میں رکھتے رہیں گے ہم کسی ویکتیگت کے جیون میں نہیں جانا چاہتے اور کبھی گئے بھی نہیں لیکن منمون سنگھ صاحب کو اب یاد کرنا پڑے گا کہ منمون سنگھ صاحب جب پردان منتری تھے اس کو ویکتیگت لانچن بی جبی کیسے لگاتی تھی وہ بھی دیش نے دنیا نے دیکھا ہے کانگریس یہ کبھی نہیں کریں گے نہ ہمارے نیتہ کریں گے نہ ہمارے جسے کاری کرتہ کریں گے ہم پردان منتری پت کی گریمہ ہمیشہ بنایا رکھیں گے یہ ہمارا دائتو ہے اور ہم کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ نانا پٹولی جی ہمارے ساتھ جونے کے لیے تو نانا پٹولے بتا رہے ہیں کہ وہ پردان منتری کا سمان کرتے اور ان کے بیان کسی ایک لوکل گنڈے کے لیے تھا جسے پردان منتری سے جوڑ کر کے ان کا اپمان کیا جا رہا ہے ایک اور بڑی خبر مہراج سے ہی ہے اس وقت کی بی جے پی نے ادھف چھاکرے کے ہندوتو والے بیان پر پلٹوار کیا ہے پور مکہ منتری دیوین فرانویس نے کہا کہ چھاکرے کا ہندوتو کاغذ والا ہے فرانویس نے چھاکرے سے پوچھا کہ ہندوتو کو لے کر آپ نے کیا کیا اور انگاباد اور اسماناباد کے نام بدلے کیا بی جے پی نے کیا الہاباد کا نام پریاغراج کر کے نہیں دکھایا دھارہ تین سو ستر پر بھی شیف سینہ کا ڈبل سٹینڈرڈ رہا یہ باتیں دیوین فرانویس کے طرف سے کہی گئیں تُمچھا ہندوتو ہے تاگدہ ورسہ ہندوتو ہے ہی باکھنات لے ہندوتو ہے تُمیں اورانگاباد چھا سمبھاڑی نگر کرو شکلے نائی تُمیں اسماناباد چھا دھاراشو کرو شکلے نائی تُمچھا گھوٹنا ہوتے نا نائی کرو شکلے تُمیں پن تکڑے الہاباد چھا پریاغراج جھالا تیتنی کرون داکھولا بیجے پی نے اُدھف ٹھاکرے پر ایک اور آروپ لگایا فرانویس نے کہا کہ ستہ کے لئے اُدھف ٹھاکرے لاچار ہو گئے ہیں فرانویس نے کہا کہ بیجے پی کے لئے بالا ساپ ٹھاکرے وندنی ہیں لیکن ان کی جہنتی پر راہل یا پرینکا گاندی نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا ستہ نے اُدھف ٹھاکرے کو لاچار بنا دیا ہے فرانویس کا یہ بیان اُدھف ٹھاکرے کے ایک بیان کے جواب میں آیا ہے کل بالا ساپ ٹھاکرے کی جہنتی کے موقع پر اُدھف ٹھاکرے نے کہا تھا کہ شیف سنا نے بیجے پی کے ساتھ گڑ بندھن میں اپنے پچیس سال برباد کر دیئے شیف سنا نے بیجے پی کو چھوڑا ہے ہندوتو کو نہیں بیجے پی کا افسروادی ہندوتو ستہ کے لئے ہے ہندوؤں کے لئے نہیں ہندوتو 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 کشا ساتھی ہندوتو ساتھی اپ لے ستہ پائی ہو دی مجھے ہندوتو ساتھی ستہ کس ستہ ساتھی ہندوتو ہاں ایک پریشن شیف سنا نیتا سنجا راؤت نے اُدھف کے بیان کو صحیح بتاتے ہوئے بیجے پی پر نشانہ ساتھا تو وہیں مہراشت میں شیف سنا کی سیوگی نسی پی نے بھی اُدھف کے بیان کو صحیح ٹھہر آیا ہے بیجے پی کے ساتھ ہم نے پچیس سال نکالے بیجے پی کو جمین سے آسمان تک پہنچایا ہم نے مہراشتہ سب کو معلوم ہے ہم نے گربنطن کا دھرما ہمیشہ نبھایا اتحاس گواہ ہے لیکن جو ہوا ہوا لیکن اُدھف صاحب نے اپنی بیدنا کل یقی ہے اور یہ صحیح ہے ایسی شیوشنا کی بات نہیں ہے جو بھی بیجے پی کے ساتھ چلا گیا تھا اچھا مقصد سے وہ سبھی پارٹیوں کا یا گربندن میں جو ان کے ساتھ ہے ہندو تو سیلیکٹیو ہے یہ بات سچ ہے ہمیں لگتا ہے کہ دھرم پہ سبھی لگوں کو گرب ہونا چاہیے لیکن دوشروں کی پرسی گھرڑا ہو ہمیں لگتا ہے یہ ہی گھاتک ہے سیوشنا یہی کہنا چاہتی ہے کہ اپنے دھرم پر گرب کرو اپنے دھرم پہ آدھاری چیزوں کو آگے بڑھو لیکن دوشروں کی پرسی گھرڑا پھیلانا یہ گلت ہے ہمیں لگتا ہے اُتھو ٹھکر جی نے یہی کہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر